وَجَنَّتِينَ اَرْا اَيْسَهِ جَنَّتِ کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ارضُ حَسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایسی جنت کی طرف دوڑو وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ایسی مغفرت اور ایسی جنت کو اللہ نے کس کے لئے تیار کیا ہے کس کے لئے بنایا ہے اللہ نے فرمایا اَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ میں نے اسے تیار کیا ہے پرہیزگاروں کے لئے میں نے اسے تیار کیا ہے متقی لوگوں کے لئے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عوامر کو اپنی زندگی کے اندر بجا لارہا ہو اور اللہ کی نواہی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو یہ ہے ڈر کا مطلب ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ڈر جائے جیسے انسان دنیا کے اندر بہت ساری موزی چیزوں سے ڈر کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ساپ ہے بیچو ہے شیر ہے موزی جانور ہے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں متقی وہ کہلاتا ہے صحابے پرہزگار وہ کہلاتا ہے جس کو تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تفسیر کی عبارت ہے کہ جو تقوی کی طرف پرہزگاری کی طرف چلنے والے ہیں اور اس کے چلنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عوامر یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لالہا ہو اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اللہ نے جس چیزوں سے منع کیا ہے جو منہیات ہیں جس سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اسے رک جاؤ اسے اپنے آپ کو بچاتا ہو یہ ہوتا ہے متقی اور یہ ہوتا ہے پرہزگار اور یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کی شان اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اسطلاح شرع کے اندر اور اسلام کی اسطلاح کے اندر اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے تو عیدت للمتقین اللہ نے ایسی مغفرت اور ایسی جنت کو ایسے لوگوں کے لئے تیار کیا ہے جو متقی اور پریزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی متقین کی بعض صفات اللہ نے بیان کی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت اور مغفرت تیار کی ہے متقیوں کے لئے تو متقی کی صفت بھی سن لو کہ متقی کون لوگ ہیں اور یہ صفت کو سن کر اور یہ صفت کو جان کر اس صفت کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو اس صفت کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا ہو جاؤ وہ صفت کو اپنانے کی چیز ہے اللہ نے قرآن کے اندر متقین کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہے مختلف جگہوں کے اوپر قرآن پاک کی پہلے ہی سور بقرہ کے اندر وہاں بھی متقیوں کی صفت بیان کی گئی ہے میں نے پہلے ارد کیا ہے کبھی اور اعدد للمتقین اللہ نے یہاں پر متقین کی صفت پرہزگاروں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے جو فراخی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ والوں کی صفت ہے یہ متقیوں کی صفت ہے پرہزگاروں کی یہ صفت ہے کہ فراخی ہو یا تنگی ہو جس حال میں بھی ہو